موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 23 ہے اور یہاں پر ہم ایکسرسائز 2.7 کہ کوسٹن نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ لیکچر نمبر 22 میں ہم کوسٹن نمبر 3 تک پڑھ چکے ہیں تو کوسٹن نمبر 4 جو ہے ایکسرسائز 2.7 کا اس میں ہمیں کہا گیا ہے فائنڈ وائی فور وائی فور مطلب کیا ہے فورتھ ڈیریویٹیو آپ نے فائنڈ کرنا ہے ابھی تک ہم سیکنڈ ڈیریویٹیو فائنڈ کرتے ہیں اب فورتھ ڈیریویٹیو ہم فائنڈ کریں گے تو ہمیں جو ہے فنکشن کیا گیون ہے فنکشن گیون ہے اس میں ہمیں فورتھ ڈیریویٹیو میں تین پارٹس ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سال کر لیتے ہیں فرسٹ پارٹ ہم سال کر لیتے ہیں باقی آپ خود سے ٹرائے کریں گے تو فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں ہمیں فنکشن گیون ہے y is equal to سائن 3x y is equal to سائن 3x اس کا فورتھ ڈیریویٹیو ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو پہلے تو ہم فرسٹ ڈیریویٹیو فائنڈ کرتے ہیں تو آج ہے گا d over dx of y is equal to d over dx of sin 3x اچھا یہ بنجے گا dy over dx is equal to sin 3x sin 3x کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا cause 3x into derivative of angle angle جو ہے یہاں پر 3x ہے تو اس کا derivative کیا آئے گا d over dx of 3x 3x کا derivative بنے گا 3 ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا 3 cause 3x کے equal جو کہ is equal to dy over dx first derivative ہے تو اس کو ہم y1 کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح سے اب ہم second derivative find کریں گے second derivative کے لیے d over dx of dy over dx ٹھیک ہے اس کا ہم derivative لے رہے ہیں اس equation کا both sides پہ ہم derivative لے لیتے ہیں with respect to x d over dx of 3 cause 3x آجے گا اچھا تو یہ بنجے گا d square y over dx کا square is equal to derivative of 3 cause 3x 3 جو ہے وہ constant ہے وہ باہر آجے گا اور cause 3x کا derivative minus sin 3x اور ساتھ میں جو ہے angle کا derivative angle یہاں پر بھی 3x ہے تو derivative of 3x ساتھ multiply کریں گے derivative of 3x اچھا تو derivative of 3x جو ہے وہ equal آئے گا 3 کے تو یہ بھی بن جائے گا 3 یہاں سے آگیا 3 پہلے سے موجود ہے 3 3 is a 9 9 اور ساتھ میں minus sin بھی ہے minus 9 sin 3x is equal to d square y over dx x جس کو ہم y 2 کہہ سکتے ہیں جو کہ second derivative ہے تو ہم third derivative کی طرف آتے ہیں توہر سے اس equation کا derivative لیتے ہیں second derivative جو ہم find کر چکے ہیں اسی equation کا ایک اور بار derivative لیتے ہیں تو ہمارے پاس third derivative آئے گا تو یہ بنے گا d over dx of d square y over dx is equal to d by dx 3x of minus 9 sin 3x اچھا اب یہاں سے minus sin جو ہے وہ constant ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے sin 3x کا derivative اس کا sin 3x کا derivative ہم لیں گے sin کا تو cos ہو جائے گا cos 3x اور ساتھ میں جو ہے اس کے angle کا derivative مطلب کہ 3x کا derivative dy dx of 3x تو یہ یہاں سے بھی 3x سے derivative 3 آئے گا جو کہ equal to 3 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 3 اس constant کے ساتھ ہم multiply کر دیتے ہیں minus 27 بن جائے گا 9 3 is a 27 اور ساتھ میں cos 3x پہلے سے مجھے cos 3x تو یہ بن گیا dy 3y over dx 3 جو کہ equal ہے y3 کے مطلب کہ 3rd derivative ہم نے find کرنا ہے y4 مطلب کہ 4 derivative find کرنا ہے تو اس equation کا ایک اور بار derivative لیا جائے گا d by dx of d cube by over dx cube is equal to d by dx of minus 27 cos 3x یہاں پر بھی minus 27 جو ہے وہ constant ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں cos 3x کا derivative آ جائے گا cos 3x cos کا derivative minus sin 3x اور پھر اس کے ساتھ multiply ہم کریں گے اس کے angle کا derivative angle جو ہے وہ 3x ہے اس کا derivative 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان angles کو ان constants کو آپ اس سے multiply کرتے ہیں اس سے پہلے یہ left side پہ آتے ہیں d over dx of d3y dx cube تو یہ بنجھے گا d power 4y over dx power 4 اچھا اب constants آپ اس میں multiply کر لیتے ہیں 27 کو 3 سے multiply کریں گے تو یہ بنجھے گا minus 81 into minus sin 3x تو یہ minus minus sin positive بنجھے گا تو یہ بنجھے گا 81 sin 3x is equal to d power 4y over dx power 4 جو کہ equal ہے y4 کے مطلب کہ fourth derivative fourth derivative ہم find کر چکے ہیں جو کہ اس question میں ہم کہا گیا تھا find کرنے کے لیے جو کہ equal آیا ہے 81 sin 3x کے equal تو یہ ہے question number 4 باقی parts بھی اس کے بالکل same ہیں تو اسی طرح سے successive derivatives لیتے جائیں گے اور fourth derivative تک ہم find کریں گے تو اس کے بعد question number 5 سے لے کر question number 9 تک proof کے question ہے ٹھیک ہے ہمیں equations given ہے اور ہم نے ان سے ایک اور equation کو proof کرنا ہے تو اس میں سے ہم دو question solve کر لیتے ہیں ایک question number 6 اور ایک question number 9 تو question number 6 میں ہمیں equation دی ہوئی ہے question number 6 اس میں ہمیں کہا گیا ہے if y is equal to e power x sine x یہ equation ہمیں given ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ show کرنا یہ given ہے ٹھیک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ given ہے اور to prove کیا ہے ہم نے show کیا کرنا ہے to show یا یا equation to prove دی سکیر y اور ڈی ایکس سکیر مائنس 2 ڈی وائ اور ڈی ایکس پلس 2 y is equal to 0 تو یہ ہم نے prove کرنا ہے یا show کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم دیکھیں کہ ہمیں given کیا ہے y is equal to e pour x sin x y given ہے ہم نے prove کرنا ہے d square y over dx square minus 2 dy over dx plus 2 y is equal to 0 مذہب کہ highest derivative یہاں پر کیا ہے second derivative تو مذہب کہ ہم اس equation کا second derivative لیں گے پھر جا کے ہمیں سمجھ لگے گی کہ ہم کس طرح سے اس کو prove کر سکتے ہیں تو پہلے تو ہم اس کا first derivative find کرتے ہیں اس equation given y is equal to e power x sin x اچھا اب اس کا ہم derivative لیتے ہیں first derivative with respect to x d over dx of y is equal to d over dx of e power x sin x اچھا اب یہ تو بن جائے گا dy over dx اور right side پہ product rule لگے گا کیونکہ دو functions آپس ملٹیپلی ہو رہے ہیں ایک e power x اور ایک sin x یہ دونوں functions ہیں آپس ملٹیپلی ہو رہے ہیں تو اس پہ product rule لگے گا اس کا derivative لیتے ہوئے تو وہ بنے گا e power x sin x plus e power x cause x ٹھیک ہے پہلے ہم نے e power x کا derivative لیا ساتھ میں second derivative اسی طرح سے e power x second function اسی طرح سے اور اس کے بعد ہم نے first function کو اسی طرح سے رکھا e power x اور second function derivative لے گیا یہ product rule ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو میں directly apply کیا یہاں پر e power sin x plus e power x cause x is equal to first derivative مطلب کہ dy اور dx کے اس کے بعد ہم اس کو اگر given سے compare کریں مطلب کہ given ہمارے پاس کیا تھا e power sin x is equal to y ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر e power sin x ہے اس کو y کہہ سکتے ہیں کیونکہ e power sin x y equal ہمیں given میں موجود ہے تو اس کو y کہہ کیونکہ ہم نے جو پروف کرنا ہے وہ in form of y ہے ٹھیک ہے y ہے یہاں پر بھی d y or dx ہے یہاں پر کوئی بھی sin x یا e power x نہیں ہمیں نظر آرہ ہے تو ہم جہاں جہاں پر بھی substitute کرنا چاہیں مطلب کہ کر سکیں وہاں پر ہم کرتے جائیں جس طرح سے میں نے یہاں پر e power x sin x کے لگا y کو put کر دیا کیونکہ وہ ہمیں given میں ہی موجود ہے ہمارے پاس کہ e power x sin x جو ہے وہ y کی equal ہے میں اپنے جو ہے equation کو اس form میں لے کے جاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے substitute substitute کرتے ہوئے کہ وہ y کی form میں آتا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر e power x sin x کو میں نے y substitute کر دیا ٹھیک ہے replace کر دیا with y اچھا اب اچھا اب اس کے ہمارے ہم نے جو پروو کرنا ہے اب کرنی ہے equation اس میں جو ہے second derivative highest derivative ہے وضبط کہ ہمیں اس equation کا مزید derivative لینا پڑے گا تو اس کا ہم مزید derivative لے دیتے ہیں ایک بار ڈی اوور ڈی ایکس آف ڈی وائی اوور ڈی ایکس is equal to ڈی اوور ڈی ایکس آف وائی plus ڈی اوور ڈی ایکس آف e power x cause x اچھا اس کا ہم derivative لے رہے ہیں with respect to x تو یہ بنجھے گا ڈی سکیر وائی اوور ڈی ایکس سکیر is equal to right set پہ آتے ہیں تو یہ ڈی وائی اوور ڈی ایکس بنجھے گا ڈی وائی اوور ڈی ایکس plus e power x cause x اس کا derivative لیں گے تو یہاں پر بھی product rule لگے گا ٹھیک ہے دو functions آپ سے multiply ہو رہے ہیں تو یہ بنے گا e power x cause x plus e power x minus sin x ڈی سکیر وائی اوور ڈی ایکس سکیر is equal to ڈی وائی اوور ڈی ایکس plus e power x cause x minus e power x sin x اچھا یہ ہمارے پاس equation آگی اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ڈی وائی اوور ڈی ایکس تو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے تھے ہیں اس کو بھی ہم ڈی سکیر وائی اوور ڈی ایکس سکیر is equal to ڈی وائی اوور ڈی ایکس plus e power x cause x ہے تو e power x cause x کو ہم دیکھتے ہیں وہ کس کے equal ہے پہلے سے e power x cause x given میں تو ہمارے پاس نہیں تھا اس کے بعد ہم نے derivative لیا تو یہاں پر e power x cause x ہے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں y کو left side پر لے جاؤں تو یہ بنجھے گا d y اور ڈی ایکس minus y is equal to e power x cause x تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ e power x cause x کی value جو ہے یا equal ہے اس کے d y اور ڈی ایکس minus y کے تو e power x cause x کی جگہ ہم یہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو d y اور ڈی ایکس minus y plus d y اور ڈی ایکس minus y یہ اس کی جگہ آگیا ٹھیک ہے e power x cause x کی جگہ تو کہاں سے ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد minus ہے e power x sin x e power x sin x جو ہے وہ تو ہمارے پاس question میں given ہے e power x sin x وہ equal ہے y کے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں y کے equal ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس sin x یا cause x یا e power x کی فارم میں کوئی term نہیں بچی ٹھیک ہے مطلب کہ ہم اس کو y کی فارم میں لے آ چکے ہیں اب ہم اس کو صرف simplify کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا equation آتی ہے تو یہ بنے گی d square y over dx square is equal to dy over dx plus brackets open کرتے ہیں dy over dx minus y minus y تو یہ دونوں same terms ہیں آپس made ہو رہی ہیں تو یہ بنجے گا 2 dy over dx minus y minus y is minus 2y is equal to d square y over dx square ٹھیک ہے تو اب جو ہم اس ان دونوں terms کو میں left side پہ لے جاتا ہوں تو یہ بنجے گا d square y over dx square is minus 2 dy over dx plus 2y is equal to 0 تو یہ ہی وہ equation تھی جو ہم نے پروو کرنی تھی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پروو کر چکے ہیں تو یہ question number 6 یہاں پر complete ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب ہم question number 9 پہ آتے ہیں question number 9 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے یہ بھی پروو کا question ہے ٹھیک ہے ہمیں y is equal to a کی question given ہے y is equal to a cause nature log of x plus b sin nature log of x ٹھیک ہے question number 6 کے بعد 7 اور 8 بھی بلکل اسے ذرا سے ہیں ٹھیک ہے آپ خود سے ٹرائے کریں گے اس کو پروو کرنے کہ پروو کرنے کے اب میں اس exercise کا last question solve کر رہا ہوں y is equal to question number 9 ہے y is equal to a cause of nature log of x plus b sin of nature log of x تو یہ تو ہمیں given ہے given equation ہے ہم نے prove کیا کرنے prove equation کرنی ہے x square d square y over dx square plus x dy over dx plus y is equal to 0 تو یہ ہم نے prove کرنی ہے equation to prove ہے اچھا اب solution ایکویشن یہاں سے start کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیس طرح سے prove کر سکیں گے تو آپ دیکھیں جو ہم نے equation prove کرنی ہے اس میں highest derivative کون سا d square y over dx ہو کے رہے ہے ٹھیک ہے مطلب کہ second derivative ہے اس equation کا ہم second derivative find کریں کے پہلے پھلے پھر ہمیں میں دوبارہ سے equation لکھ لیتا ہوں given equation y is equal to a cos natural log of x plus b sin nature log of x اچھا اب اس کا derivative لیتے ہیں d y over dx is equal to a جو ہے وہ constant ہے اور cos of nature log of x کا derivative آئے گا minus sin nature log of x into derivative of angle angle یہاں پہ nature log of x ہے تو 1 over x is derivative آئے گا nature log x plus b constant ہے اور sin nature log of x derivative آئے گا cos nature log of x اور ساتھ میں angle angle یہاں پہ b nature log of x ہے اس کا derivative لیں گے is 1 over x ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں one over x دونوں terms ہیں constant آرہے تو اس کو ہم دونوں terms میں آرہا ہے one over x ٹھیک ہے تو common ہم اس میں سے لے رہتے ہیں one over x تو بچے گا minus a sin nature log of x plus b cos nature log of x تو one over x جو ہے وہ common ہم نے یہاں پر لے لیا اس step میں x جو ہے یہاں پر divide ہو رہا ہے ہم اس کو left سائٹ پہ لے کر جانا چاہیں تو یہاں پر آکے multiply بے ہو جائے گا x dy over dx is equal to minus a sin nature log of x plus b cos nature log of x اچھا یہاں تک ہم نے first derivative find کیا اور اس کو ثلاثہ سا simplify کیا اس کے بعد ہم second derivative find کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جو equation prove کرنی ہے اس میں highest derivative ہے second derivative ہے تو اس ہم مزید ایک اور derivative find کرتے ہیں تو دونوں sides پہ derivative لیں گے تو left side پہ derivative دو terms ہے ایک x ہے اور dy dx دونوں آپ ملٹیپلی ہو رہے ہیں تو یہاں پر product rule لگے گا first function کا derivative is 1 into derivative into second function اسی طرح سے multiply d y dx plus first function اس آجے گا d square y over dx square is equal to اب right side پہ آتے ہیں اس کا derivative لیں گے minus a constant ہے اور ساتھ میں function sine nature log of x ہے تو اس کا derivative آجے گا cos nature log of x into nature log of x جو angle ہے اس کا derivative لینا پڑے گا جو کہ آئے گا 1 over x equal plus b constant ہے اور cos nature log of x کا derivative بنے گا minus sine nature log of x اور ساتھ میں angle کا derivative angle جو ہے nature log of x ہے تو وہ 1 over x equal آئے گا اس کا derivative اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو یہ بنے گا dy dx plus x into d square y over dx square is equal to minus a cos nature log of x into 1 over x plus بلکہ یہ minus آ جائے گا کیونکہ اندر minus sine پہلے سے موجود ہے تو یہ minus بن جائے گا minus b plus minus ہو گیا minus b sine nature log of x into 1 over x اب یہاں پہ بھی دونوں terms میں 1 over x جو ہے وہ common ہے ہم common لے لیتے ہیں 1 over x into اس کو ہم لکھ لیتے ہیں minus a cos natural log of x minus b sin nature log of x 1 over x ہم نے یہاں سے common لیا تو left side جو ہے d y by dx plus x d square y over dx square کے اچھا اب یہ x ہم left side پہ لے جا کر multiply کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر divide ہو رائے ہے right side پہ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا x d y by d x plus x square d square y over d x square is equal to جو right side ہے وہ بنے گی minus a کیونکہ one over x تو جا چکا ہے left side پہ right side پہ کیا بچ ہے minus a cos nature log of x minus b sin nature log of x اچھا اب اگر right side پہ دیکھیں تو ان دونوں میں minus sin common آرہا ہے تو ہم common لے رہتے ہیں minus sin تو ہمارے بس بدنے کا a cos nature log of x plus b sin nature log of x ٹھیک ہے left side دی y by dx plus x square d square y by dx square اچھا اب یہ term دیکھیں اگر a cos nature log x plus b sin nature x میں نے یہاں سے minus کیوں common لیا اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں جو brackets کے اندر بن رہا ہے common لینے کے بعد وہ equal کس کے ہے y کے ٹھیک ہے ہمیں given میں موجود ہے y کس کے equal ہے a cos natural log x plus b sin natural x تو مطلب کہ a cos natural log x plus b sin natural log x equal ہے y کے اس کی جگہ ہم y use کر سکتے ہیں تو یہ term a cos natural x plus b sin natural x اس کی جگہ ہم y use کریں گے minus y بن جگہ minus تو پہلے سے موجود ہے اور یہ equal ہے y کے اس کے جگہ میں نے y put کر دیا اور یہاں پر بنے x dy by dx plus x square d square y by dx square اچھا اب اس y کو میں left سیٹ پہ لے جاتا ہوں اور یہ positive ہو dx plus x square d square y by dx square plus y is equal to 0 آجا اب اس کو تھوڑا سا ہم rearrange کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے highest derivative کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں x square d square y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0 تو یہ وہ equation ہے جس کو ہم نے پروف کر چکے ہیں یہاں پر یہ lecture 23 ختم ہوتا ہے اور ہماری exercise 2.7 بھی یہاں پر ہوتی ہے